معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لبین الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین آئیے قصد نے سنانے سے قبل سب سے پہلے بارگاہ رسالت اور آلی رسالت میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پر نجی اللہم صلی علی سیدینا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلی سیدینا ومولانا محمد کما تحبو وطرودہ بنت سلی علی صلاة و سلاما علی کا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ فلق پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ حبیب داور شفیع محشر حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے اور جہاں سے میدانِ کربلا ہے وہی سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدانِ کربلا ہے وہی سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدانِ کربلا ہے مگر یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شہدہ حسین کا ہے مگر یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شہدہ حسین کا ہے فلک پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے پھر ایک بار باوازے بلند درود پاک کر لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد کما تحبو و تردہ بین تسلی آلی صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محترم سامعین ابھی میں نے جس آیاء کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ بہت ہی مفصل و مدلل اور بالخصوص بہت ہی تشریح و تفصیل کی حامل ہے لیکن اس مختصر سے وقت میں جو پندرہ سے بیس منٹ کا وقت ہے اس میں چند باتیں بس میں آپ کے سامنے عرض گزار ہو کر عرض گزار کر کے میں انشاءاللہ آپ نے اس بیان کو ختم کر دوں گا اس سے پہلے ضروری باتیں چند آپ سمات فرما لیں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج اس مقدس اور بابرکت مہینے کی دسویں تاریخ ہے یعنی ماہ نور ربیع الاول شریف کی سرکار کے آمد والے مہینے کی یہ دسویں تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالی بروز یکشمبہ یعنی اتوار کے دن بارہ ربیع الاول شریف کہ وہ مقدس تاریخ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے عظیم نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیج کر احسان عظیم فرمایا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز میری تو دیلی تمنہ یہی تھی جو ابھی میں نے ائیمہ کی میٹنگ لی تھی اس نے میری دیلی تمنہ یہی تھی کہ پھر یقجہ ہو کر کے ایک عظیم الشان جلوس چائی نقاد ہوتا جو شہرین سے گزرتا ہوا پھر حسب مراتب جس طریقے سے اپنا جلوس نکلا کرتا تھا ویسے ہی انشاءاللہ اس سال بھی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جاتا لیکن چونکہ وقت بہت کم تھا اور چنہ حباب کہ یہ فرمانے کے بعد کہ ہو سکتا ہے پرمیشن ملے نہ ملے اور حالات کے تناظر کو لے کر میں نے اس سال متحدہ جلوس جو یقجہی کے ساتھ شہروں سے گزرتا ہوا نکلتا تھا اس بار جو ہے اسے روک دیا گیا اور انشاءاللہ العزیز زندگی نے ساتھ دیا اور آپ کا ہر طریقے کے طرح ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اسی طریقے کا عظیم الشان جلوس انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن آپ کے ادارے مدرسہ اسلامی اشرفیہ سے نہایت ہی تسکو احتشام کے ساتھ جلوس کی روانگی ہوگی لہٰذا میں آپ لوگوں سے بالخصوص مہدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات وقت مقررہ پر آپ خود بھی نہایت ہی پاک و ساف ہو کر خوشبو وغیرہ لگا کر اچھے لباس میں ملبوس ہو کر خود بھی حاضر ہوں اور مدرسے میں پڑھنے والے ان تمام طلبہ کو بھی ان کے والدین اچھی طریقے سے سمار کر نہلا دھولا کر خوشبو سے معتر کر کے اسے بھی جو ہے مدرسے میں وقت پر بھیجیں تاکہ وقت سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جا سکے اور ہر شخص اس بات کا خیال ضرور رکھے کہ یہ اس ہستی کا جلوس ہے جس ہستی سے اللہ رب العزت نے تمام کو وجود بخشا ہے یہ اس مقدس رسول حاشمی کا جلوس ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا یہ اسی رسول حاشمی کا جلوس محمد جلوس ہے جسے ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اجزت بخشتا ہے اور اسی رسول حاشمی حاشمی کا صدقے ہمیں اور آپ کو کل جنت الفردوس میں بھی انشاءاللہ داخل ہونا ہے لہٰذا اس پاکیزہ جلوس کا خیال رکھتے ہوئے ہر شخص باوضوع اور درود مبارک بالخصوص اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے جلوس کے ساتھ چلیں گے اور تمام ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں جن کی وجہ سے آئے دن ہمارے پاس جو ہے فون وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ کبھی قرار جو ہے ایک دو شوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے دیکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے چند اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا میں تم سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ ہماری تمام مائیں اور بہنیں نہایت ہی پردے کی حالت میں وہ ہوں اور اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور جس طریقے سے انہیں مناسب ہو وہ اپنے چھتوں پر یا دروازے کو بھیڑ کر کر اس طریقے سے جو ہے جلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظارہ کر لیں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری ان باتوں پر غور و پکرے کر کے اور نہایت ہی اتمنان و عدب کے ساتھ جو ہے آپ حضرات جلوس کو نکالیں گے اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبل فرما کر اس کا جزا ہمیں اس دنیا میں بھی حطا فرمائے اور آخرت میں بھی حطا فرمائے بہرحال کیونکہ وقت بہت قدیل ہے اس میں بیان تو ناممکن ہے لیکن آئیے جس آیاء کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں مقتصد سے گفتگو کر کے میں اپنے بیان کو ختم کروں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے قد جاء اکم من اللہ نور یہ اصلے میں دو اعتراض ہیں اس اعتراض کا جواب ہے اس آیاء پاک میں اعتراض بھی اسی آیاء کریمہ سے ظاہر ہو رہا ہے اور جواب بھی اسی آیاء کریمہ میں ہے اور یہ اللہ رب العزت کا کہیے کا نوکہ انداز دیکھئے قرآن پاک یہ وہ بمثال و لاجباب کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کا ہر ہر لفظ موجزہ ہے اس آیاء پاک میں اللہ رب العزت دو اعتراض کا جواب ان آیت فرما رہا ہے اعتراض کیا ہے وہ پہلے آپ سمجھنے اعتراض یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کہنے والوں نے کہا تھا کہ لستہ مرسلہ جیسا کہ قرآن میں یہ خود بیان ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں لیکن زمانہ گزرتا گیا قوم مانتی چلی گئی لیکن پھر آگے چل کر یہ بات پھر ایک نئی پیدا کی کہ چلو یہ تو میں نے مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ اللہ کے مدسل ہیں اس بات کو تو میں نہیں مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ رسول جو آنے والا ہے اللہ کی طرف سے وہ رسول جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے یہ یقیناً اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن معاذ اللہ یہ ہے ہماری طرح یہ ہے ہماری طرح اس بات کو تو مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن یہ ہماری طرح ہیں اور یہ چودہ سو سال سے لے کر کہ آج تک یہ نظریہ چل رہا ہے بعض لوگوں ابھی تک بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھی کہ یہ آنے والا رسول جو اللہ کی جانب سے آیا ہے یہ کسی اور کی طرح نہیں یہ رسول جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنمائی کے لیے بھیجا ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں لیکن آج بھی بعض دریدہ ذہن حضرات جو ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ آنے والا جو ہے وہ ہماری طرح ہے ماذا اللہ انہی دو چیزوں کا جواب اللہ رب العزت نے آیاء کریمہ دیا اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ اے لوگو اے وہ لوگ سنو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آنے والا اللہ کا رسول نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آنے والا اللہ کی طرف سے نہیں آیا جو یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے نہیں بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ خبردار ہو جاؤ یہ یقیناً جس کو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اور جو تمہارے پاس آیا ہے وہ کہیں آؤ اسے نہیں من اللہ اللہ کی جانب سے آیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ چلو یہ تو مان لیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ تو مان لیا کہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن معاذ اللہ یہ ہے ہماری طرح ان دریدہ ذہنوں کو اور ان بدبختوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت انشاء کرماتا ہے قد جاءکم من اللہ من اللہ نور سنو یہ آنے والا اللہ کی طرف سے بھی آیا ہے اور یہ تمہاری طرح بھی نہیں بلکہ من اللہ نور یہ آنے والا اللہ کی طرف سے بھی آیا ہے اور صرف بشر کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہ نور بن کر کے آیا ہے تم بشر ہو اور وہ نوری بشر ہے یہ فرق ہے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان دونوں کا جواب اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس میں جو ہے اشارت فرمایا کہ یہ آنے والا اللہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور یہ جو آنے والا ہے یہ تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ یہ نور ہے اور آپ دیکھئے صاحب غور کیجئے نور تو ہم ہر روشنی کو کہتے ہیں نور ہم ہر روشنی کو کہتے ہیں بل بجلتا ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ روشنی ہے یہ نور ہے یا کنکو میں جلتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو یہ روشنی ہے نور ہے لیکن یہ تمام نور جو ہے یہ وہ نور ہے جس سے صرف ظاہر سورج کی تاریکی ختم ہوتی ہے اندھیرہ ہو سورج نکل جائے تو وہ تاریکی ختم ہوتی ہے لیکن ایک بات بتائیے یہ دیوار ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی یہ دیوار بلکل صاف ہے لیکن اس پہ اگر کالی کے لگ جائے سیاہی لگ جائے تو سورج اگر نکلے گا اور یہ اندھیرے میں ہو یہ دیوار تو وہ سورج زیادہ سے زیادہ کیا کام کرے گا اس سورج کا نور اس سورج کی روشنی کیا کام کرے گی یہ صرف اندھیرے میں دیوار دیکھ نہیں رہی تھی اس دیوار کو دیکھا دے گا لیکن آپ یہ دل سے بتائیے کہ اس دیوار پر جو سیاہی اور تاریکی لگی ہوئی تھی کیا وہ نور اس تاریکی کو ختم کر دے گا اس سیاہی کو ختم کر دے گا نہیں بلکہ جو سیاہی اور جو تاریکی اس دیوار پر لگی ہوئی ہے اس تاریکی کو وہ نور ختم نہیں کرتا بلکہ صرف اندھیرے سے جو ہے اسے ظاہر کر کے یہ دکھلا دیتا ہے کہ یہاں پہ دیوار ہے لیکن دیوار کے اوپر جو سیاہی لگی ہوئی ہے وہ نور ختم نہیں کرتا لیکن سنو جس نور کے آمد کی بات اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ وہ نور نہیں ہے جو صرف ظاہر پر روشن کر دے بلکہ یہ وہ نور ہے جو آنے والا نور آ رہا ہے وہ ظاہر کو بھی ختم کرتا ہے اور باطن کو بھی ختم کرتا ہے یہ نور صرف ظاہر کو ہی ساتھ نہیں کرتا ہے اگر دل میں نفاقوں شرکوں کفرے کی اگر تاریکی ہوتی ہے اور جب وہ نور اس دل پر پر جاتا ہے تو اس چھوپے ہوئے تاریکی کو بھی وہ نور ختم کر دیتا ہے یہ آنے والا نور ایسا ایسا نور نہیں وہ نور وہ نور ہے جو آتا ہے تو ظاہر کو بھی ساتھ کر دیتا ہے اور باطن کو بھی ساتھ کر دیتا ہے آپ اندازہ لگائیے اللہ نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور کہ تحقیق کے اللہ کی جانب سے آ گیا تمہارے پاس نور یہ آنے والا اللہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور یہ نور جو آ رہا ہے اسے اور نور کی طرف نہ سمجھنا بلکہ اور نور کا کام یہ ہے کہ صرف وہ ظاہر کو روشن کر دیتا ہے اور یہ وہ نور ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے اور باطن کے سیاہر کو بھی ختم کر کے اسے منور و روشن و تابناک بنا دیتا ہے اور پھر دوسری بات اب میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کس چیز سے دیکھتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں آنکھ سے دیکھتا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ کیا ہر آنکھ دیکھتی ہے ہر آنکھ دیکھتی ہے تو بہتوں کے جواب ہوگا نہیں صاحب ہر آنکھ نہیں دیکھتی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آنکھ بھی نہیں دیکھتی آنکھ نہیں دیکھتی مثال کے طور پر کسی کی آنکھ ہے دیکھ نہیں رہی تو جب آنکھ ہے تو پھر کیوں نہیں دیکھ رہی ہے جسے ہم اندھا کہتے ہیں نابینا کہتے ہیں ایسا نہیں کیوں اس کی آنکھیں نہیں ہوتی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ آپ جو دیکھتے اور کہتے ہیں آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو بظاہر آنکھ سے نہیں بلکہ آنکھ میں ایک نور ہے جس نور سے ہم اور آپ جو ہے دنیا کا نظارہ اور مشاہدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دنیا کا ہم آپ نظارہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اس نور سے مشاہدہ کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اللہ فرما رہا ہے قد جا اکم من اللہ نور کہ اللہ کے جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا دیکھئے یہ کیسا نور ہے یہ کیسا نور ہے اچھا چلیے وہ آنکھ جو دیکھنے والی ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے میں ان آنکھ والوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں یہاں پہ ما شاء اللہ سب وہی آنکھ والے ہیں جو اپنے آنکھ سے دنیا کا نظارہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اب ایک بات بتائیے کہ ابھی ہم اور آپ سب اللہ کا فضل ہے اس نے ہمیں اور آپ کو آنکھ عطا کی اور ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں گھڑی دیکھ رہے ہیں نہیں نمبر دیکھ رہے ہیں نہیں یہ دیوار دیکھ رہے ہیں نہیں یہ چھت کے اوپر بہترین نقوش جو بنے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نہیں ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں لیکن ابھی میں آپ کو پلٹ کر کے سوال کرتا ہوں یہ دروازہ بن کر دیا جائے روشندان بن کر دیا جائے سارے نور بجھا دیے جائے ہر طرف سے اندھیرہ ہی اندھیرہ کر دیا جائے اب دل سے بتائیے گا اب یہ گھڑی دیکھے گی اب یہ دیوار دیکھے گی وہ نقوش دیکھیں گے پنکھے کا ہم نظارہ کر سکیں گے یہ دریوں پر جو یہ یہ نقوش جو بنے ہوئے ہیں یہ پھول پتیاں جو بنی ہوئے ہیں وہ دیکھیں گی تو ہر طا جواب یہی ہوگا نہیں دیکھیں گی میں پوچھوں گا یہ آنکھ جب تک بند نہیں کیا تھا جب تک اس میں اندھیرہ نہیں ہوا تھا یہ آنکھ دیکھ رہی تھی یہ آنکھ دیکھ رہی تھی اور دیکھنے والی آنکھ نہیں بلکہ آنکھ کے اندر جو نور ہے وہ دیکھ رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ چاروں طرف سے ہم نے جو بند کر دیا تو ہمارے آنکھ کی نور غائب ہو گئے وہ نور غائب نہیں ہوا نور موجود ہے لیکن پھر بھی ہم اب ان چیزیں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جب یہ دروازہ کھلا تھا روشنان عام تھا یہ ساری چیزیں کھلی تھی بل بجلا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن جب سب بن کر دیا تو اب کچھ نہیں دیکھتا بلکہ جو ہے ساری طرف تاریخی ہی تاریخی ہے حالانکہ وہ نور جس سے ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ اب بھی موجود ہے چاہے روشن دان بن کر دیا جائے چاہے دروازہ بن کر دیا جائے چاہے یہ بل بجلا دیا جائے لیکن وہ نور اب بھی موجود ہے جس نور سے ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے لیکن جب چاروں طرف سے ان چیزوں کو بن کر دیا تو یہ نور رہتے ہوئے بھی اب یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں بھڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں یہ کمکمیں نہیں دیکھ رہی ہیں یہ نقوشکاریاں نہیں دیکھ رہی ہیں یہ قالینیں ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں آخر کیوں حالانکہ آنکھ تو اس وقت بھی تھی جس وقت دیکھ رہا تھا لیکن جب یہ اندھیرہ ہو گیا آنکھ اب بھی ہے لیکن اب نہیں دیکھ رہا ہے کیوں تو اب ماننا پڑے گا آپ کہیے گا حضرت یہ تو صحیح ہے کہ نور آنکھ میں ہے جس سے ہم دیکھ رہے تھے لیکن یہ نور ایسا نور نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھا سکے نور تو ہے لیکن یہ ایسا نور نہیں ہے جس سے ہر وقت ہر چیز کو دیکھایا جا سکے بلکہ آنکھ میں جو نور ہے وہ اس نور سے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اب ضرورت ہے کہ یہ نور بھی کسی دوسرے نور کا محتاج ہے کسی دوسرے نور کا محتاج ہے جب تک اس نور کو دوسرے نور کی مدد نہیں ملے گی جب تک یہ نور کسی چیز کا مشاہدات نہیں کر سکتا ہے اب یہ جو ہے اندھیرہ ہے بلب جلا دیجئے وہی آنکھ دیکھنے لگے گی دروازہ کھول دیجئے دیواروں کا نظارہ ہو جائے گا روشندان عام کر دیجئے دھریاں دیکھنے لگیں گی لیکن جب یہ سب بن کر دیجئے گا تو نور رہتے ہوئے بھی نہیں دیکھے گا میں نے پوچھا کیوں تو جواب ملا اس لیے کہ یہ نور اگرچہ ہے لیکن یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے جب تک دوسرا نور اس کی مدد نہ کرے یہ آنکھ کا نور جو ہے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو سنو اللہ نے قرآن میں جس نور کے آمد کی بات کی ہے یہ وہ نور نہیں ہے جو کسی آؤ نور کا محتاج ہو بلکہ کائنات میں جتنے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ آنے والا وہ نور ہے جس نور کے سطح میں اللہ نے سارے نوروں کو پیدا کیا ہے یہ کسی نور کا محتاج نہیں سارے نور اس کے محتاج ہیں قد جاکو من اللہ نور یہ آنے والا جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یہ نور بھی ہے اور ایسا نور ہے کہ جتنے نور پیدا ہوئے ہیں رب نے اسی نور سے اس کی تخلیف کی ہے سارے نور اس نور کے مہتاج ہے یہ نور اور سارے نور کا مہتاج نہیں بلکہ صرف اللہ کے نور کا مہتاج ہے یہ آنے والا وہ نور ہے دوستو لیکن آپ کیا کیجئے گا عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں اچھا سمجھانے کبھی پڑا عجیب لوگوں کا نزاج ہوتا ہے جب کسی عام فاہم آدمی کو سمجھائیں گے تو بڑی اچھی طریقے سن سن ماذا اللہ رسول ہماری طرح ہے نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے آپ پوچھے گئے گا اسے کہہ دو رسول کے بارے میں اے بھائی کیا غلط کہہ دیا سنو اچھا یہ بتاؤ کہ تم انسان ہوتی نہیں اب ظاہر ہے کہ آپ ہر حال میں کہہ گئے انسان ہے تو رسول انسان تھے کی نہیں یا ہے کی نہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا کہ نہیں جواب تو یہ ہوگا نا کہاں رسول بھی انسان ہے اگر کوئی رسول کو انسان نہ مانے تو کافیر تو آپ دیکھئے رسول کو اپنی طرح کہنے والے کس طریقے کا انداز اپناتے ہیں آپ سے کہیں گے رسول انسان ہے کی نہیں پہلے تو اپنے کو انسان بنوائے گا کہ بھائی آپ انسان ہو کی نہیں آپ کہو گے بے شک میں انسان ہوں وہ کہہ گا اچھا تو پھر رسول انسان ہے کی نہیں تو آپ کہو گے کہ ہاں انسان ہے اور ہم بھی انسان وہ بھی انسان اور انسان انسان جو ہے یہ آپس میں بھائی بھائی تو معذر اللہ رسول ہمارے بھائی ہوئے یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائی ہوئے لیکن ہوئے بڑے بھائی اب دیکھئے کتنے انداز اور کتنے سلجے ہوئے طریقے سے اس نے آپ کی عقیدے کو خراب کیا اور احساس تک نہیں ہوا احساس تک نہیں ہوا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ ہم انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں ساری دنیا پر رہنے بسنے والے سب انسان ہیں ٹھیک ہے نا سب انسان ہیں اب ایک چیز ہم کو بتائیے کہ ہر انسان کی خوبی ایک ہوتی ہے کیا اگر آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ ایک انسان تھا یاد جو انگارے کی طرف بڑھ رہا تھا آپ کی طرف بس اس کو پکڑ کے موں میں لینے والا تھا تو آپ کا ذہن کدھر جائے گا اگر آپ سے کوئی یہ کہہ کہ میں نے ایک ایسا انسان دیکھا جو آگ کا جو ہے شولہ رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اب بڑھتے بڑھتے بس اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور موں میں ڈال لیا تو اب آپ کا ذہن کدھر جائے گا آپ کہیے گا کہ یہ کام کسی اور کا نہیں یہ بچے کا ہو سکتا ہے یا کسی دیوانہ اور پاگل کا ہو سکتا ہے انسان ہم نے انسان کہا نہ ہم نے بچہ کہا نہ ہم نے پاگل کہا ہم نے صرف یہ کہا کہ ایک انسان دیکھا جو آپ کی طرف بڑھا ہاتھ میں اٹھایا ہموں میں رکھ لیا تو ہر سوچنے والا یہ سوچے گا کہ یہ کام کسی اور پہ نہیں یا تو یہ بچے کا ہے یا کسی پاگل کا کام ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ایک انسان ایسا دیکھا جو بالکل جو ہے میدان میں کھڑا تھا اور ایک کو کشتی کے لیے دعوت دے رہا تھا آہ مجھ سے کشتی کر لیں تو اب آپ کا ذہن کدھر جائے گا ہر انسان کے طرف نہیں جائے گا آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ یقینا یہ اور کوئی انسان نہیں یہ وہ انسان ہے جو بہادر ہوگا جو بہادر ہوگا جو طاقتور ہوگا جو توانہ ہوگا جو کشتی کی دعوت دے رہا ہے یہ عام انسان نہیں بلکہ یہ کوئی پہلوان ہوگا اب آپ دیکھتے جائے ہم نے کہا ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا جو اٹھنا تو چاہ رہا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا بس ہلکا اٹھا اور گر جاتا اٹھ نہیں پا رہا تھا تو آپ کا ذہن کھر جائے گا کہتے صاحب یہ ضرور کوئی کمزور ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا اب آپ دیکھئے کیا پتہ چلا کہ انسان سب ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک انسان ہم نے ایسا دیکھا جو قرآن پڑھ رہا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا جو روزے رکھے ہوا تھا تو آپ کا ذہن کھر جائے گا آپ سمجھوئے کہ یہ یقینا وہ انسان ہوگا جس کے اندر ایمان ہوگا جس کے اندر اسلام ہوگا اور ہم کہیں کہ ایک انسان ایسا دیکھا جو مرتیوں کی پوجہ کر رہا تھا سورج کے سامنے جھکا ہوا تھا پیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوا تھا سب انسان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے انسان ہی کی بات کر رہا ہوں تو اب آپ کا ذہن کدھر جائے گا آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ انسان چاہے کوئی بھی ہو یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو سورس کے سامنے جھک جائے جو پاروں کے سامنے جھک جائے جو دریاؤں کے سامنے جھکے جو مرتیوں کی پوجہ کرے وہ انسان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اب آپ دیکھئے ہم نے ان مختصت سے وقت میں انسانوی میں کتنی گنتی کر دی کتنی گنتی کر دی تو یہ پتہ چلا کہ انسان کی بھی الگ الگ کوائلیٹی ہوتی ہے اور الگ الگ اس کے اسی انسان میں مسلم بھی ہیں اسی انسان میں غیر مسلم بھی ہیں اسی انسان میں گورے بھی ہیں اسی انسان میں کالے بھی اسی انسان میں ہر طریقے اور ہر پرکار کے لوگ ہیں تو یہ اتنی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہم بھی انسان وہ بھی انسان لہذا انسان آپس میں بھائی بھائی لہذا معاذ اللہ رسول اللہ بھی ہمارے بڑے بھائی اور تھوڑا پلٹ کر کے ان سے کہیے کہ بے وقوف ہو بس ایک سوال کا جواب ہمیں دے دے کہ یہاں تو تو نے ہی نہ دیا اب تو بھی انسان شرعان اور نمرود شداد عطبہ شعبہ ابو لہب ابو جہل یہ سب کے سب بھی انسان نہیں ہیں انسان تو کم بخت ہو تو یہ بتا کیا تیرا ابو لہب بھائی تھا ابو جہل بھائی تھا شرعان بھائی تھا یہ ابو لہب عطبہ شعبہ یہ سب بھائی تھے اب وہاں پر بولتی بنیے کیوں بھائی انسان کے حیثیت سے جو ہے تو رسول اللہ سے معاظنہ کر رہا ہے تو انسان کی حیثیت سے تیرا بھائی تو فیران بھی بن گیا تیرا بھائی تو عطبہ شعبہ بھی بن گیا تیرا بھائی تو حمان بھی بن گیا اور تیرا بھائی تو ابو لہب اور ابو جہل جیسا بدکار کافی بھی بن گیا تجھے شرم نہیں آتی کہ صرف ایک انسانی چیز کی ایک صفت کو لے کر کے تو معذر اللہ رسول اللہ سے معاظنہ کر رہا ہے دیکھ اسی انسان میں کس میں حیثیت کے لوگ ہیں لیکن یاد رکھو جہاں تمام انسانوں کی قوت ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک عام مسلمانوں کی قوت شروع ہوتی ہے اور جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر جو ہے اللہ کے ایک شہید بندے کی طاقت شروع ہوتی ہے اور سنو جہاں تمام شہادہ کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبیوں کے طاقت کی انتعا ہوتی ہے اور جہاں تمام نبیوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے اور جہاں تمام رسولوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اولو العظم رسولوں کی طاقت کی اتراہ ہوتی ہے اور جہاں تمام اولو العظم رسولوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے بے وقوفو انسان سے انسان تکمت ہو سکا اور وہ رسول جو اتنا مرتبہ اتنی غصاف اتنی بلندی اور اتنی رفاعت رکھتا ہو اس رسول سے تو اپنی معاظنہ تو اپنا معاظنہ کے رہا ہے ارے تیری حیثیت ہی کیا ہے یہ رسول تو وہ رسول ہے کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر اے میرے صحابہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا چاہے وہ آدم ہو چاہے وہ نوح ہو چاہے وہ شیس ہو چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو چاہے اسماعیم زبیہ اللہ ہو چاہے عیساروہ اللہ ہو نہ انبیاء کے گروہ میری حقیقت کو جانتے ہیں نہ صحابہ تم میری حقیقت کو جانتے ہو میں وہ ہوں کہ میری حقیقت کو صرف اور صرف میرا رب جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے یہ صرف میرا رب جانتا ہے اب آپ سوچئے ایسا بلندو والا رسول اور ایسا بے مثال رسول اس رسول کو کوئی بدبخت یہ کہے میری طرح ہے تو بتائیے پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد جا اکم من اللہ نور کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا ہے آنے والا اور آیا ہے وہ عام بندوں کی طرح نہیں بلکہ وہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ نور بھن کر کے جو ہے آیا ہے لیکن بس یہ ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کرنی ہے اسے اس لیے اس نور کو ہم نے بشری جامع پہنہا کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں تمہاری رہنمائی کر سکے تمہیں سونے بیٹھنے کا طریقہ بتا سکے تمہیں اتھنے جاگنے کا سلیقہ سکا سکے تمہیں کاروبار کا طریقہ بتا سکے تمہیں شادی بیعہ کرنے کا دھنگ دے سکے تمہیں زندگی گزارنے کا مزاج دے دے اس لیے اس نور کو لباس بشری میں پہنہا کر کے تمہارے پاس بھیجا تاکہ میرے اس محبوب کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کی ہر ہر چیز سیکھ لو تو وہ آنے والا جو آیا ہے وہ نور ہے لیکن بشری جامع پہن کر کے آیا ہے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایسے محمد رسول اللہ کا ہم اور آپ جشن بنانے جا رہے ہیں یہ آیت کریمہ تو بہت تفصیل اور توضیح چاہتی ہے لیکن وقت بہت کافی ہو گیا بس اس مقتصر سبیان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبل فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اس آنے والے دن میں بڑھ چڑھ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین و آفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام